اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہم سب لوگ ویلکم تو دا بیس اکیڈمی بچو میں ہوں آپ کا فیزیکس انسٹرکٹر عدیل اختر اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارا جو لاسٹ چپٹر اے فیزیکس کا ہیٹ این تھرمو ڈینامکس اس کے ایکسرسائز شورٹ قویسٹنز بچو سب سے پہلا قویسٹن ہمارے پاس ہے بچو لیٹس سپوز کہ میں آپ کے سامنے ایک گیس کنٹینر کا یہ فرنٹ ویو بنا رہا ہوں بچو گیس مولیکیول جو ہوتے ہیں ان کے موشن رینڈم ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ایک مولیکیول اس دریکشن میں جا رہا ہے تو اس کے اپوزٹ ڈریکشن میں بھی ایک مولیکیول جا رہا ہوگا یعنی کہ کسی بھی ڈریکشن میں اگر ایک مولیکیول اپورڈ ڈریکشن میں جا رہا ہے تو ایک وانی کو ڈاونورڈ ڈائریکشن میں بھی جا رہا ہوگا سو ہر ڈائریکشن میں جب یہ موو کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ایک ڈائریکشن میں ہم اس کی ویلاسٹی کو پوزیٹیو کنسیڈر کر رہے ہیں تو دوسری نیکٹیو ہو جائے گی سو اگر آپ اس کی ایوریج لینے کی کوشش کریں گے تو یہ کچھ یوں ہو جائے گا وی پلس مائنس وی آور ٹو تو یہ کینسل ہو کے ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے گا زیرو آ جائے گا لیکن اگر ہم سکوئر کر کے ان کی ایوریج لیں گے تو بچھو یہ جو مائنس ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا پوزیٹیو ہو جائے گا اس صورت میں ہمارا آنسر زیرو نہیں ہوگا اس لیے اگر آپ سکوئر کریں گے تو پھر ان کی جو ایوریج ہے وہ زیرو نہیں آئے گی بچھو کوششن نمبر ٹو ہے اگر گاڑی ہے ہمارے پاس تو اگر وہ تھوڑی دور تک چلتی ہے تو بچھو اس کے ٹائر میں کیوں بڑھ جاتا ہے یہ ہمارے پاس کار ٹائر ہے بچھو پریشر جو ہے it depends upon پریشر depend کرتا ہے نمبر ون temperature کے اوپر اور نمبر ٹو density یا نمبر of molecules کے اوپر بچھو اب یہ دیکھیں یہ روڈ یہ ہمارا ٹائر ہے ٹھیک ہے جب ٹائر سڑک پہ چلتا ہے تو ٹائر اور سڑک کے درمیان جو فرکشنل فورسیز ہوتی ہیں بچھو ان فرکشنل فورسیز کے اگینسٹ ہم جو ورک کرتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ہیٹ انرجی میں جس کے نتیجے میں ٹائر میں موجود جو گیس مولیکیولز ہیں ان گیس مولیکیولز کی ایوریج کنیٹک انرجیز بڑھ جاتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر ایوریج کنیٹک انرجی سو ایسا ہونے سے ایوریج کنیٹک انرجیز بڑھنے سے ٹیمپریچر بھی بڑھے گا اور اگر ٹیمپریچر بڑھے گا تو اویسلی پریشر بھی بڑھے گا کیونکہ پریشر ایوریج کنیٹک انرجیز بچھو کوئیسن نمبر تھری میں ہم سے پوچھا گیا ہے یہ ہمارے سامنے ایک سسٹم ہے اور ایک پروسس ہو رہا ہے یہ جو پروسس ہے یہ ہو رہا ہے at constant temperature اس پروسس میں جو temperature ہے اس کو constant رکھا گیا ہے بچھو اس پروسس میں state 1 جو ہے یہاں پہ ہمارا پریشر پی 1 ہے اور والیوم وی 1 ہے اور state 2 میں پریشر پی 2 ہے اور والیوم وی 2 ہے جبکہ یہ پروسس کریوڈ کیا جا رہا ہے constant temperature پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آئیسو thرمل پروسس ہے بچو اگر یہ آئیسو تھرمل پروسیس ہے تو آپ کو بتا ہے تیمپریچر کانسٹنٹ رہے گا اور تیمپریچر کانسٹنٹ رہے گا تو انٹرنل انرجی میں کوئی چینج نہیں آئے گا تو یہی ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ انٹرنل انرجی میں کتنا چینج آئے گا تو اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا یا زیرو چینج ہوگا اس کے بعد یہاں ہمیں مختلف فگرز دکھائی گئی ہیں اور ان سب میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ انٹرنل انرجی میں کیا چینج ہے میں آپ کے سامنے بناتا ہوں سب سے پہلے میرے پاس یہ فگر ہے پریشر پی وی ڈائیگرام کے اوپر یا پی وی گراف کے اوپر ہم بناتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک پروسس ہے جس میں سسٹم جو ہے اے سے بی پھر بی سے سی سی سے ڈی اور واپس اے پہ آ جاتا ہے تو یہ ایک سائیکلک پروسس ہے بچو اس پروسس میں سسٹم جہاں سے سٹارٹ یہ ہے وہیں پہ واپس آ گیا سو سائیکلک پروسس میں جو انٹرنل انرجی میں چینج ہوتا ہے بچو وہ زیرو ہوتا ہے اگر آپ اگلی ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے سائیکلک پروسس ہے مثلا سسٹم جہاں سے جا رہا ہے وہیں پہ واپس آ رہا ہے تو یہ تینوں جو ڈائیگرامز ہمیں یہاں دکھائے گئے ہیں ان تینوں میں یہ تینوں ہی سائیکلک پروسیس ہیں اور سائیکلک پروسیس میں ایڈ دی اینڈ سسٹم اپنی انیشل سٹیٹ میں واپس آ جاتا ہے سو انٹرنل انرڈی میں جو نیٹ چینج ہوتا ہے وہ بھی زیرو ہو جاتا ہے نیکسٹ کوئیسن ہے بچو سپیسیفک ہیٹ اٹھ کانسٹنٹ پریشر is گریٹر دن سپیسیفک ہیٹ اٹھ کانسٹنٹ وولیوم وائل اگر آپ کانسٹنٹ اٹھ کانسٹنٹ وولیوم اگر آپ کانسٹنٹ وولیوم پہ دیکھیں تو بچو کانسٹنٹ وولیوم پہ ہمارا جو ورک ڈن ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ورک ڈن ہمارا زیرو ہو جاتا ہے کیونکہ ورک is equal to p change in volume p ڈیل وی so ڈیل وی زیرو ہو جاتا ہے کیونکہ وولیوم کانسٹنٹ ہے تو ورک بھی زیرو ہو جاتا ہے اگر یہ فیکٹر زیرو ہو گیا تو جتنی بھی آپ heat energy provide کریں گے وہ ساری heat energy کس کو change کرنے میں استعمال ہوگی internal energy کو لیکن اگر ہم constant pressure پہ دیکھیں at constant pressure تو constant pressure پہ بچو آپ جو heat energy provide کرتے ہیں اس سے internal energy میں بھی change آتا ہے اور ساتھ میں ورک بھی ہوتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دو سسٹم ہیں ان کی internal energy میں change ایک جیسا آئے تو ہمیں constant pressure پہ زیادہ heat energy provide کرنا پڑے گی کیونکہ یہاں پر internal energy کو change کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ورک بھی کرنا ہے ٹھیک ہے سو اس لیے constant pressure پہ ہماری heat energy جو ہے وہ ہمیں زیادہ provide کرنے پڑے گی سو یہی وجہ ہے کہ cp is greater than cv next بچو ہمارے پاس ہے give an example of a process in which no heat is transferred to or from the system بچو ہم نے پڑا ہمارے پاس adiabatic process ایک ایسا process ہوتا ہے جس میں heat نہ تو system میں inter ہو سکتی ہے نہ system کو leave کر سکتی ہے so energy جو ہے heat energy وہ zero ہوگی تو according to first law of thermodynamics اگر ہم دیکھیں q zero کر دیں تو یہ ہمارے پاس del u plus w یہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں del u is equal to minus w یعنی کہ system کی internal energy decrease ہو رہی ہے اگر system expand کر رہا ہے اب یہ equation کیا بتا رہی ہے equation 1 بتا رہی ہے اگر system work کرے گا یا expand ہوگا تو اس کی internal energy decrease ہوگی کیونکہ del u is equal to minus w اب decrease کیوں ہوگی کیونکہ باہر سے تو آپ کو energy مل نہیں رہی system اپنی ہی internal energy کو خرج کر رہا ہے so اس کی internal energy decrease ہونی چاہیے اگر adiabatic expansion ہو رہی ہے اور اگر آپ compression کریں گے اگر آپ system پر work کریں گے تو اس صورت میں پھر آپ کو w کو change کرنا پڑے گا minus w سے کیونکہ system پر جو work کیا جاتا ہے وہ negative ہوتا ہے اور system جو work کر رہا یہ positive ہوتا ہے so بچو del u is equal to minus w اور یہ جو w ہے اس کو replace کرتے ہیں minus w سے تو ہمارے پاس جو answer ہے وہ plus w آ جائے گا so اب آپ دیکھیں internal energy is equal to plus w مطلب internal energy increase ہو رہی ہے کیونکہ system پر work کیا جا رہا ہے next بچو ہمارے پاس ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم internal energy کو mechanical energy میں convert کر سکیں دیکھیں بچو ابھی ابھی ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر آپ adiabatic process میں ہیں q0 ہے تو del u is equal to minus w یا ایسا بھی ہے کہ del u is equal to w اگر آپ اس process کی بات کریں del u is equal to minus w اس کا مطلب ہے کہ system work کر رہا ہے اب work کیسے کر رہا ہے اپنی internal energy کو خرچ کر رہا ہے اس لیے internal energy decrease ہو رہی ہے اور بچو work کرنے کا مطلب ہے mechanical energy work کرنے کا مطلب کیا ہے mechanical energy ٹھیک ہے سو یہاں پر کیا ہو رہا ہے internal energy convert ہو رہی ہے کس میں mechanical energy ٹھیک ہے یعنی کہ system اپنی internal energy کو خرچ کر کے work کر رہا ہے یعنی کہ اس کو mechanical energy میں convert کر رہا ہے next بچو ہمارے پاس ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک ایسا heat engine بنا لیں جو atmosphere میں heat کو expel نہ کریں یعنی کہ آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم q2 کو zero کر دیں ایسا ممکن نہیں ہے بچو آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس ایک high temperature rather wire چاہیے اور ایک low temperature rather wire ہونا چاہیے تاکہ ہم heat کو جو ہے وہ تاکہ heat جو ہے وہ flow کر سکے high temperature سے low کی طرف اگر یہ low temperature rather wire نہیں ہوگا تو heat flow ہی نہیں کرے گی یعنی کہ آپ کوئی ایسا engine نہیں بنا سکتے this is violation of second law of thermodynamics so ہم کہہ سکتے ہیں this is violation of second law of thermodynamics next بچو ہمارے پاس ہے a thermos flask containing milk as a system is shaken rapidly ہمارے پاس ایک thermos ہے اس کے اندر system کے طور پر ہمارے پاس milk ہے بچو اگر ہم اس thermos کو زور زور سے ہلائیں تو جو average kinetic energies ہیں average kinetic energies یہ increase ہوں گی اور ان کے increase ہونے سے temperature بھی increase ہوگا بالکل increase ہوگا next question what happened to the temperature of the room بچو اگر ہم کمرے کے بالکل درمیان میں ایک ایسی کو چلتا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا اب ایسی جتنی heat absorb کرے گا کمرے سے جتنی absorb کرے گا اتنی ہی وہ expel کرے گا اسی room میں تو کیوں سیم رہے گا لیکن ساتھ میں compressor بھی تو چل رہا ہے ایسی کا اور compressor کے چلنے سے جو work ہے وہ ہو رہا ہے against the friction جس سے heat energy produce ہو رہی ہے سو یہ کیوں تو سیم رہے گا یہ والا لیکن کچھ compressor کے چلنے سے بھی heat produce ہوگی سو اس کیا ہوگا overall جو net heat ہے کمرے میں وہ بڑھے گی جس سے کمرے کا temperature بجائے کام ہونے کے زیادہ ہو جائے